امداد کن یا رسول اللہ رسول اللہ یا ولی الولیاء ابنان بگی لمبیاء ایک پائیت پر رقابی اید یا امداد کن آہا یا غوصاہ یا غیصاہ یا امداد کن یا حیات الجود یا روح المنائی امداد کن امداد کن از بند غم ازاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوصے اعظم دستردرد لِخَمْسَةٌ تُطْفِ بِهَا هَا هَرْغَلْ وَبَائِنْ حَتِمَا یہ آواز ازھری خواہ وَالْمَلْمَا از قادری کی جانب سے سمان کر رہے ہیں اسٹیج پر بیٹھے از زلمائے زبید اخترائی سامائنوں سامیان احمد رزا قادری آپ کو سلام من محبت دے رہا سلام علیکم دھیمے لہجے میں میں نے سلام کیا ہے لیکن آپ لوگ آواز بڑھا کر بھی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے اگر ہم کرے ہیں آپ جواب نہیں دیئے گا تو گناہگار ہوئے گا ناشرِ مسلکِ عالی حضرت محافظِ مسلکِ عالی حضرت نقیبِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ قاری نورِ نظر نوری صاحب خلیفِ حضور تاج اللہ سویہ انہیں نے ایک اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا اور کہا بھئی آپ لوگ جلسہ سننے آئے ہیں یا دیکھنے آئے ہیں جو لوگ دیکھنے آئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں شامیانہ لا جواب ہے مائک کی آواز لا جواب ہے ابھی میں تعریفی کر رہا ہوں کی کچھ اور ہو رہا ہے انہیں لوگ بھی اچھے ہیں کیمرہ بھی اچھا ہے کئی موبائلس لگے ہوئے ہیں اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں آپ بھی اچھے ہیں اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھائیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو لوگ سننے آئے ہیں وہ تشریف لے آئیں ورنہ آپ کو اجازت مل چکی ہیں گھر چلے جائیں ٹھیک ہے جو لوگ ایک بندے ہیں جو ادھر کرسی پہ غالباً میٹھے ہیں تو آپ کرسی چھوڑیے ہیں مودی جی نہیں چھوڑتے آپ کیوں چھوڑیے گا آپ کرسی لے کر چلے آئے گا لیکن ضرور آئے گا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہوتی ہے ممبر نور پر علماء ربانیگین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت یہاں برس رہی ہے اس رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے چھیچے آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں تو آپ کا بھی بیڑا پارا پارا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قبلہ دامازل اللہ علینا وہ آپ کی جگہ نہیں جہاں آپ بیٹے ہیں آپ کی جگہ ممبر نور پر ہیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو پریشانی نہ ہو دکت نہ ہو تو آپ جل ازل تشریف لے آئے ہیں یہ میرا عریضہ ہے یہ حکم نہیں ہے کیونکہ ہم بڑوں پر حکم نہیں میری ایک فطرت ہے کہ میں چھوٹوں پر بھی حکم نہیں ہوں میں نے سلام کیا تھا جواب دیا ہے ایک بار پھر کر لیتا ہوں السلام علیکم الحمدلی والی 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 فلاتو علی نبیه وعلی آلہی واصحابی زبی الخیر والیحزان اما بادو فعوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الكریم ونحن وعلی ذلك الامین الشاہدین والشاگرین والظاگرین والعملین والحمدللہ رب العالمین امام عاشقہ موید ملت تاہیرہ میرے آقا عالی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہِ بدعت عالمِ شریعت پیرِ طریقت باعثِ خیر و برکت امامِ آزم کے تدبر کی نشاہ مویدِ ملتِ تاہیرہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و الرحمان کلم اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں لکھ 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 زیبہ کمو تجھے اور میرے ساتھ آپ لوگر پڑھیں گے تو میں شیر پڑھتا ہوں بکارِ خیش حیرانم اغسلی یا رسول اللہ بولے یار یا رسول اللہ یہ نعرے سے جس کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگائے اپنا بیڑا وہ کبھی دور تھا کہ میں بھی بہت چھوٹی عمر میں نظامت کر لیتا تھا الحمدللہ بڑی بڑی کانفرنس کیا ہوں میں نے ایک شیر بہت پہلے کہا تھا اور یہ کسی دوسرے شاعر کا شیر ہے میرا اپنا نہیں ہے لیکن میں اکثر و بیشتر کہا کرتا تھا کہ کہتے نہیں کہ یہ جو صورت ہے نہیں یہ صورت صورت کو دیکھ کر ناظم صاحب کہتے ہیں شیر میری سوچ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کے وقت کو برواد کریں میری اپنی ایک فکر یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں اب چھوڑیے شیر و شاعری اپنی جگہ ہے امام عشق و محبت فرماتے ہیں آگ لگائیے اپنے دن میں میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں ہی صحیح ہے کہیں بھی آگ لیکن آگ تو جلنی چاہیے یہ صورت بدلنی چاہیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں بکار خیش حیرانم مغسری یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسری یا رسول اللہ شہاب ایکس نوازیکن طبیب اچارہ سازیکن مریض درد عشق یا رسول اللہ اور ایک انسان اقیدت و محبت کی پک جنڈیوں پر چڑھتا ہے اور اپنے خراج اقیدت کوئی اس طرح پیش کرتا ہے کوئی مدینہ جا رہا ہے کوئی مکہ جا رہا ہے کوئی ہندوستان سے جاتا ہے کوئی پاکستان سے جاتا ہے کوئی افغانستان سے جاتا ہے کوئی امریکہ سے جاتا ہے کوئی لندن سے جاتا ہے کوئی ہارلینڈ سے جاتا ہے اور سب تصور لے کے جاتے ہیں اور سب اپنے گھر میں بھی کہتے ہیں فلائٹ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پس میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پرین میں ہوتے ہیں کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر سنا ہے سنا ہے اور یقینی یہ یقین کے جملے میں ہے سنا ہے صرف سننے کے جملے میں نہیں ہے یقین کے جملے میں ہے جس طرح ایمانیں اس کو محبت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں یہ یقین کے جملے میں ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تسلیف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اور میں مقدس مقدر چیدہ چیدہ علماء ربانیگین یہاں جلوہ گرہ ان تمام در مقدس علماء کو گواہ بنا کر اکشیر کہتا ہوں سب کی خواہش ہوتی ہے میرے بڑے کرم فرما کاری نور نظر موری صاحب چار پانچ چھ سال دس سال پہلے ان کی بھی یہی نظر گیا تھا ان کی بھی یہی سوچ تھی اور ہمیشہ یہ گنگن آتے تھے کیا گنگن آتے تھے اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم اے آسیو اے دیوانو کہا جا رہے ہو من زارہ قبری وجوت لہو شفاہ آتی ہے اس حضیظ کو جملے کو یاد رکھے گا اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے ہم اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے ہم زندہ ہوئے سے کرنی کی سنت کریں گے ہم بین دیکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا مطلب ہے کہ یہی محبت کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے میری اپنی فکر ہے کہ جب میں موڈ میں آتا ہوں تو میں اپنے خطابت کے ایک جملے کو آپ کی سماتوں کی زمبیل تک جو خیالوں فکروں آگئی کی لابیلی ہے وہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر ساؤں وہ الگ بات ہے کبھی کبھی موڈ بنتے ہیں اور ابھی ابھی بن گیا ہے تو آپ بولیں بولیں ذرا بولیں بیدار ہوئے تو بیداری کا ثبوت بھی دیں اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے ہم زندہ عبی سے کرنی کی سنت کریں گے ہم بین دیکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر نے امام عشق و محبت کی شکل میں کہا تھا حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے جانے والو سرکار آسی غازی پوری علی الرحمہ غازی پور کی سرزمین پر ایک بہت قیمتی لہجہ مدسپ دزا نوری کی شکل میں رہتا ہے ان سے پوچھئے سرکار آسی غازی پوری نے کہا تھا اے پائے نظر خوش میں آ اے پائے نظر اے پائے نظر خوش میں آ ہوئے نبی ہے میاں آنکھوں سے چلنا بھی یہاں آنکھوں سے چلنا بھی یہاں بیادبی ہے بہت زیادہ نہیں دو چار میند میں آپ کو آپ مجھے بردارش کیلئے میں آپ کو کر سکتا ہوں اگر آپ کے اندر بیداری ہے دونوں ہاتھ کو فضائے میں لے رائیے جس کا ہاتھ سلامت ہے بک وہ لوگ جس کے ہاتھ کٹ گئے ان سے کوئی شکبہ نہیں ہے بولے یا رسول اللہ اسی ماحال میں پڑھیں مقصد کائنات مقصود کائنات امام الانبیاء خاتم پیغمبرہ روحی فدہ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں برود پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیمرا کے ذریعے سے یہ بات ہو سکتا ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے خطے میں پہنچ جائے میری بات کو کوئی انسان ایسا آئے گا جس کو ٹاش لیٹ کر کے بھی کہیں اور پہنچا سکتا ہے میں بابا آگے دوحل اعلان کرنا چاہتا ہوں آج جس ماحول میں آپ زندگی گزارتے ہو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اللہ سے زندہ حالی قرآن کا فرماتا ہے اللہ انت دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی اچھا دین ہے تو وہ دین دین اسلام ہے کوئی ستھلا دین ہے تو وہ دین دین اسلام ہے کوئی پبیدر دین ہے تو وہ دین دین اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار باطل آدھیان و مذہب پیدا ہوئے ان کے پیروکار بھی ہیں مگر ان میں سے کسی ایک مذہب و ملت پر قائم رہنے والی کسی ایک فرد بشر کو بھی رب قدیر نے چند کر اس کے میں وعدہ کی فشب نہیں نہیں دی ہے مگر واہرے میرا پاکیزہ مذہب مذہب اسلام جو تجھے مال لیا جو تجھے جال لیا جو تیرا پیروکار ہوا جو تیرا وفادار ہوا جو تیرا جانسار ہوا اس کے لئے کہیں جناتِ آدن آلہ کا وعدہ ہوا آخر کیا وضا ہے کہ اتنا بڑا تحفہ دیا جاتا ہے کتنی بڑی گفت دی جاتی ہے جبکہ ہماری ہسٹری کے پڑھنے والے کچھ علماء بھی کہتے ہیں کچھ دانشور بھی کہتے ہیں کچھ اپنے آپ کو مائنڈر تصور کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ مذہب چودہ سو سال پرانا مذہب ہے پندرہ سو سال پرانا مذہب ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نہیں یارو یہ مذہب چودہ سو سال پرانا نہیں ہے یہ پندرہ سو سال پرانا نہیں ہے تو یہ مذہب ہے کون سا مذہب تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ تِينَ اِلْنَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب مذہبِ اسلام ہے اس کی ابتدا کم سے ہوئی ہے اس کی بنیاد کم سے رکھتی گئی ہے تو چلے ہزاروں سال پہلے شکلِ آدم میں نورِ محمدی سے اس مذہب کی بنیاد رکھتی گئی ہے مذہب کی بنیاد رکھنے کے بعد اسی مذہب کو کبھی شیس کے شکل میں چمکایا گیا کبھی نوح کی شکل میں چمکایا گیا کبھی دانیال کی شکل میں چمکایا گیا کبھی لود کی شکل میں چمکایا گیا کبھی ابراہیم کی شکل میں چمکایا گیا کبھی اسماعیل کی شکل میں چمکایا گیا کبھی موسیٰ کی شکل میں چمکایا گیا کبھی عیسیٰ کی شکل میں چمکایا گیا یہ تو مقدس فکر سے نظرگاق سے خیالات سے تبکر سے مذہب اسلام کو پروان چڑھاتے رہیں لیکن ایک طرح مذہب اسلام شمکتا جا رہا ہے وہی فیراؤن کی شکل میں دبایا جاتا ہے وہی ستاد کی شکل میں دبایا جاتا ہے وہی جارول کی شکل میں دبایا جاتا ہے تو اس دور کہو یا اس دور کہو یا اس دور کہو جتنے بھی فیراؤن ہوں سب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسلام تری فطرت میں قدرت لچت دی ہے جتنا ہی تراث ہوگئے اتنا ہی سے نعرے تکویر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات مسلکِ اعلیٰ حضرات اسلاحِ محسلہ کان فرین علماء اکرام نعرے تکویر نعرے رسالات اسی نعرے کے ساتھ جو علماء ربانگی نعرہ ہیں ان کا استقبال ہوگیا اور آپ لوگ جب ممبر نور پر آ جائیں گے تو ان کے جمالِ جہاں آرہ کا دیدار بھی کریں گے نام کا ہے اسلاحِ معاشرہ کان فرین کتنے لوگ یہاں موجود ہیں زیادہ تر لوگ تیس مائنس والے ہیں ہم خود مائنس میں چل رہے ہیں تیس پلس سب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ابھی جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ تیس مائنس میں ہیں ان سے پوچھئے آپ کا مذہب کا ہے ان کو پتا نہیں ان سے پوچھئے آپ کے نبی کا نام کیا ہے ان کو پتا نہیں ان سے پوچھئے آپ کے نبی کا کردار کیا ہے ان کو پتا نہیں ان سے پوچھئے آپ کے مذہب کا آپ کے مذہب کی ہسٹری کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے لیکن آئی کے اسلاحِ معاشرہ کے اس بائنر کرے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کہا اسلام کی فدرت میں خدرت میں لچک دی ہے جتنا ہی تناس ہوگے اتنا ہی سبا ہوگا یہ مذہب پروان چڑھتا رہا سمکتا رہا کبھی شیش کی سکل میں کبھی زکریہ کی شکل میں کبھی لوت کی شکل میں کبھی دانیال کی شکل میں لیکن مذہب کو دوایا بھی گیا ہے تاریخ دوا ہے رائشٹر لکھنے والا لکھتا ہے علماء سے پوچھئے گا آپ پانسو ستر سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقوقت کا دروازہ بند کر دیا اب کوئی نبی نہیں آ رہے ہیں کوئی رسول نہیں آ رہے ہیں ہر چہار جاریم ظلمت ہی ظلمت ہے ہر چہار جاریم تاریخ یا ہی تاریخ یا ہے ہر چہار جاریم اندیرہ ہی اندیرہ ہے تہارت و پاتیزی کا خاتمہ ہو چکا تھا انسانکت کے ساتھ پھلوار کیا جاتا تھا عزمت والدین کا جنازہ اٹھ چکا تھا باپ اور پیٹے کے عشتے کو نزمار کر دیا گیا تھا پور پور تک بھئی راہِ ہدایت دکھانے والا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس مرفدل ماحول میں تبکہ لوگ ظلمت و بربریت کوئی نات کی پوجا کرتا تھا کوئی منات کی پوجا کرتا تھا کوئی حبل کی پوجا کرتا تھا کوئی عزت کی پوجا کرتا تھا اس دور میں کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے اسی ظلمت و بربریت کی کالی فیضاؤں میں انسان کے تو سعادت کا سرچشمہ بنا کر ربِ قدیر نے عبدالعطالیب کے گھرانے میں عبداللہ کے آگن میں آمنہ کے گود میں نبیوں کے امام مقصدِ قائنات خلق عظیم کا تاج سجا کر اس شان کو دلوہ کر دیا کہ پرالی کے امام فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق عظیم کہا تیرے خلق کو حق جمیل کیا کوئی تجزہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق و حسن و عدہ کی قسم ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو بھیلے نہ کسی کو بھیلا کہ کلامِ مجیدی نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام اخلاقِ مصطفیٰ دیکھئے پیدا ہوئے مکہ کی دھرتی پر بچ بنا لا جواب جوانی لا جواب تجارت کا طریقہ لا جواب گفتگو لا جواب اندازت تکلم لا جواب سونا لا جواب ہر ایک ایک لمحہ لا جواب آپ کو تو پتا ہی ہے لیکن آؤ نو جوانوں تم کہتے ہو مولانا اس دور میں مذہبِ اسلام پر قائم رہنا یتنا دشوار ہو چکا ہے کہ لوگ قائم نہیں رہ سکتے لیکن ذرا ہسٹری کیا مطانع کیجئے ذرا تاریخ کے عورات کو پلٹنے کی کوشش کیجئے نبیوں کے امام کی ہسٹری بتاؤ تو بہت زیادہ وقت درکار ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اسی مکہ کی سرزمین پر فرزندان اسلام کا ابھی تو ابھی فرزندان اسلام مختصر سی جماعت کے طور پر اسلام کے دامن کو بھی پکڑے ہیں اسی میں سے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خباب ابن العرب ہے وہ دور خباب ہے وہ خباب ہے وہ فرماتے کیا ہے کہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا میرے سینے پر کسی شخص کو سوار کر دیا جاتا اور میرے پسینے یا میرے پسینے سے اور میرے جسم کی چربی سے میرے رتوبت سے اتنا جسم سے چربی نکلتی کہ اسی چربی سے رتوبت سے ہمارے وہ جو آگ آگ پچھ جاتی اور فرماتے کیا ہے آگ پچھنے کے بعد ہم بھی ہوش ہو جاتے ایک عرصہ دراز کے بعد مرادِ مصطفیٰ قوائے مصطفیٰ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی کیا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اگر ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا وہ عمر جس نے قیسروں کسرہ پہ سلزلہ پہلا کر دیا وہ عمر جس نے آدھی حکومت آدھی دنیا پہ حکومت کر لیا وہ عمر ہے حضرت عمر کہتے خباب بتا تو صحیح تیرے جسم پہ یہ داگ کیسا ہے کہ تیرے جسم پہ یہ جو سفید سفید داگ نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح کا داگ ہے حضرت خباب پوری ہشٹری بتاتے ہیں پورا واقعہ بتاتے ہیں حضرت خباب خباب کے اس بات کو سن کر حضرت عمر فاروق رونے لگتے ہیں رونے کے بعد کہتے ہیں اے خباب ذرا زکم دکھا تو صحیح زکم دکھاتے ہیں اس کو چومتے ہیں چومنے کے بعد عمر بن خطناب کہتے ہیں اے دنیا والوں کبا ہو جانا میں نے داگے محبت کو بوزہ لے لیا ہے اب اگر عمر کی کوئی نیکی کام نہ آئے یہی نیکی جنت پہ جانے کی زمانت بن جائے گی آج تم کہتے ہو ہم پہ یہ ظلم ہو رہا ہے ارے حضرت خباب کتنا ستایا گیا اسلام کے نام پر ذرا برابر بھی انہوں نے اوف تک کے کلمات داری ہیں آج کہتے ہو مصیبت میں ہم ہیں کون نہیں جانتا بلال حبشی کو کون نہیں جانتا بلال حبشی کو کون ہے بلال حبشی کردن میں رسی ڈالے گئی رسی ڈالنے کے بعد کھسیتا گیا گرم گرم ریتوں پہ لٹایا گیا سینے پہ پتھر رہے گفار کہتے رہے غلامی سے چھکارہ مل جائے گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا ایک بار کہتے میں مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ایک بار کہتے میں نبیوں کے امام کو نہیں مانتا ایک بار کہتے میں ان کے کردار و کریکٹر کے عمل نہیں کرتا لیکن تاریخ دوا ہے جتنے گفار ستاتے رہیں وہ ستانے میں اپنے آپ میں بہوش ہو جاتے لیکن مولا علی شیر خدا اور ان کے غلام حضرت بلال حبشی یہی کہتے رہے کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر یہ ہے آپ کی تاریخ یہ ہے آپ کی عشتوی مات بہت ساری ہوتی ہے لیکن انسان کرے تو کیا کرے وقت بہت کم ہوتا ہے جب لوگ سنانے کے موڑ میں آتے ہیں تو مجمع اس وقت موڑ میں آنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر ایک انسان سنائے تو دوسرا انسان نہ جائے آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ 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 ہی ہیں جو آپ نے ایک طرف جدر بھی جس طرف بھی کہاں بھی رکھ کیا ہے آپ نے دھل کا مچا دیا اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اپنی حشتی کا مطالعہ کیجئے اپنے آپ کو پہچانیے اپنے اسلام اور اسلام کے ان نونے حالوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے فرزندان اسلام کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے تاکہ اس دور میں بھی آپ کو اسلام پر محبت و الفت و چادر محبت و اخلاص کی چادر تو اور کر زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اس شیر کے ساتھ میں اپنی تقریری سفر کو ختم کرتا ہوں کہ یہی ہے ارزو تعلیمِ قورہ عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوچا پرچمِ اسلام ہو جائے اور ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہ کہیں ہم سب عاشق ہیں کہا کہیں گے امامِ عشق و محبت کی زبان میں سرہ کہہ دیجئے پکارِ خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ درد عیسیانم مغسنی یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہراشی دیگر تصریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ انشاءاللہ ایک سے ایک شورہ خطبہ غلمہ موقعہ سب آئیں گے اور آپ کو سب کی تقریب نا منقبت سب کو سننا ہے ہمارے ساتھ پڑے استقفراللہ ربی من کلی زمدی و اتوب علی لا الہ علی اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیہ